اسلام علیکم ہم چلے گئے امپوریوم مول اور جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں پتہ لگا جی یہاں پہ جو ہے ہیلووین کو سیلیبریٹ کیا چلا جا رہا ہے خیر ہمارے پاس شوپنگ کے لیے ٹائم کن تھا اور جو ہمارا ٹاسک تھا وہ بہت زیادہ تھا ہم نے شوپنگ زیادہ کرنی تھی تو ہم بھاگ بھاگ کر کے اوپر چلے گئے ہم نے اپنی شوپنگ وغیرہ کی لیکن جس طرح سے ہم نے شوپنگ کی ہے ہم نیچے آئے تو میں نے دوبارہ بچوں کی تصویروں میں آنے سے وہاں پہ ان کو کھڑا کیا وہاں ہمیں پتہ لگا جی ٹوئنٹی فائب تھا اگر آپ نے شوپنگ کر لی ہے پلس پہ تو آپ کو جو ہے ایک ٹکٹ فری ہے ویسے یہاں پہ سیپرر ٹکٹ جو ہے وہ فائف ہنڈر پی سی پر پرسن ہے بشک چھوٹا جائے یا بڑا بچا جائے یا بڑا آدمی جائے اور جو بھی ہے وہ فائف ہنڈر کی ایچ ٹکٹ ہے اچھا جس طرح سے میں اندر گئی تھی یہ بھائی مجھے دیکھ کے بھاگ گیا مجھے لگا یہ نہیں مہبوت ہوں لیکن یہ ایک مزاگ تھا یہ بھاگ کے واپس ہلا گیا اور واپس جب یہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھاپر تھا میں بہت برے دیکھے گا اس طرح ڈر گئی اور میں بھاگ کے واپس آگئی اور جو میں واپس آئی ہوں تو باہر لوگ کھڑے میں میرا مزاگ اٹھانے لگے انفکت میرے بچے بھی اور میرے ہسمن بھی تو میں نے دوبارہ حیمد باندی میں ان کا ہی وہ تمہیں ویسی مزاگ کرنے کے لیے واپس آئی تھی خیر میں نے ہسمن نے کہا چلو اچھا جاؤ اندر جا کے ویڈیو بنانی ہے تو بنالو اپنی پیچھڑی بھی کزنوں سے دوستوں سے فرنٹ سے سب سے مل لینا یہاں پہ خیر یہ دوسرا مزاگ تھا میں اندر گئی ہوں جی میں اندر جا کے ایک چیز ریالائز کی ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر جو بچپین میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں کسی قسم کے در بیٹھ جاتی ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں اس طرح سے نا ان کو اپنے پر حاوی نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ چیزیں حاوی رہتی ہیں ہمارے پاس ہمارے دماغوں کے اندر پھر اس کے ساتھ ہی میں بتاؤں گی کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کے سامن کی یہ کمزور دل والے افراد ایسی چیزوں کے انہیں پارٹیسپیٹ نہ کیا کریں یہ ایک کیج تھا جس کے اندر سے دو تین بھائین کل کے باہر آتے ہیں مطلب بھوت اور وہ عجیب و غریب آوازیں مارتے ہیں جس طرح سے ہوتا ہے مجھے بچاؤ وغیرہ ٹائپ کی بیگراؤنڈ میں جو میوزک چل رہا تھا وہ ہم نے بچپین میں ایک ڈراما دیکھا تھا شیش کوئی ہے تو اس کا میوزک جو ہے وہ مزید مجھے ایریٹیٹ کر رہا تھا میں مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ آپ اندر آئے مزید سیٹ اپ لگا ہوا ہے میں نے کہا میں تو اندر آ جنگی لیکن باہر مجھے واپس رسکیو کے ٹیم لگے آئے گی یہ بات تو کنفرم ہے کہ میں اندر گئی تو میں بے ہوش ہو کے گھر جنگی شاید میں نے اسی طرح سے اس کو اللہ حفظ کا میں باہر آگئی اب باہر آکے بھی میں نے ویڈیو بنانا نہیں ختم کی باہر آکے میں نے باہر والے سیٹ اپ کو جو ہے کور کرنا شروع کر دیا اور میں اسی طرح سے ایک اور بات سوچنے لگ گئی کہ میں تو چلو چھوٹے دل والی ہوں لیکن میرے سے تھوڑے بڑے دل والی اکیلی عورت یا اکیلہ کوئی بندہ جو میری طرح کا ڈر پوک ہو وہ راکری سیمپوریم مال میں سیٹ اپ کے بیج میں بند ہو جاتا سوچیں اس کے ساتھ کیا ہوگا سوچنا ضرور اور مجھے بتانا کہ اس کے ساتھ واقعی کیا ہوگا تو میں تو بچوں کو ڈرانا چاہی تھی لیکن میرے ساتھ الٹا موئے موئے ہو گیا اس لیے کہتے ہیں ہر کام پنگا اور ہر کام ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے تو اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو اس کو لائک کر دیا کریں کمنٹ کیا کریں اور شیئر کیا کریں اسی کے ساتھ کر دیں ہمیں بائی بائی اللہ حبیف